آج ہم بات کریں گے Singular and plural nouns کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ Singular nouns جو ہیں refers to only one person, place, animal or thing مثلا girl, house, dog or pencil جب صرف ایک noun ہو تو اس کو ہم singular کہتے ہیں اور plural noun refers to more than one person, place, animal or thing جبکہ ایک سے زیادہ persons ہوں places ہوں, animal or things جیسے girls, houses, dogs or pencils Singular noun میں girl ہے plural میں girls ہے house, houses, dog, dogs, pencil or pencils آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے singular ایک ہے اور ایک سے زیادہ plural ہیں This is a pencil یہ ایک pencil ہے اب آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں These are pencils یہ pencilیں ہیں تو یہاں پہ کیا ہوا ایک pencil کے ساتھ ہم نے S لگا دیا تو pencilیں بن گی اور اس سے R change ہو گیا This is a chair یہ ایک کرسی ہے اور یہ کیا ہے These are chairs یہ کرسیاں ہیں یہ ایک سے زیادہ ہیں اسی طرح This is a flower یہ ایک پھول ہے جب ہم آگے دیکھیں گے These are flowers یہ بہت سارے پھول ہیں تو یہ پھول ہیں اسی طرح This is a hat یہ ایک ٹوپی ہے جب ایک ہی چیز ہوتی ہے تو اے لگاتے ہیں These are heads یہ ٹوپیاں ہیں یہ ایک سے زیادہ ٹوپیاں ہیں تو آج ہم نے سیکھا کہ Singular ناؤن جو ہے ایک چیز جگہ یا نام ہوتا ہے plural ایک سے زیادہ ناؤن جو ہیں ان کو plural کہتے ہیں تو This is a pencil تو ہم نے S ایڈ کرنے سے pencils بن جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے Singular ناؤن سے plural میں چینج کرنا ہو تو ہم S ایڈ کرتے ہیں اور اس کو R میں تبدیل کر دیتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں